ناظرین بات ہو رہی ہے الڈی اے سیٹی کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ہیں الڈی اے سیٹی پروجیکٹ کے ان سے جانتے ہیں فاہد انیس صاحب یہ بتائیے کہ جگہ وہاں پہ جو نہیں گئی الڈی اے سیٹی کے لیے یہ مرحلہ مکمل ہو چکا یا ابھی کچھ جگہ باقی رہتی ہے سر بسیل کے لیے یہ 13000 کنال کا پروجیکٹ تھا جو سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد جو انہوں نے ڈیسیجن کیا انہوں نے 9000 جو فائلز تھیں فائل ہولڈرز تھے ان لوگوں کو ایجیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ سی ڈیولپنٹ ایریا 1 جو ہے 13000 کنال کے اندر آپ ان لوگوں کو ایجیسٹ کریں گے اس میں تقریباً 4400 کنال جو تھے وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھے سٹارٹ میں تو ٹائم لیمٹ دیا گیا تقریباً 8 مانس کا کہ 8 مانس کے اندر جو ہے آپ یہ 4400 کنال جو ہے ڈیولپنٹ پارٹنر سے جو ہے وہ آپ ایجیسٹ کروائیں تو اللہ کے شکر سے تقریباً 8 مانس میں تقریباً ہمارے پاس 400 کنال باقی رہ گئی ہے باقی ہمارے پاس جتنی بھی لینڈ تھی وہ ہمیں آفر کر چکے ہیں ڈیولپنٹ پارٹنرز اور جو انڈیپنڈنٹ سورسز ہیں جو ڈائیکٹلی بھی جو ذمیدار تھے انہوں نے بھی لینڈ جو ہے وہ ہمیں آفر کی ہے اور یہ ایک ہماری بڑی کامیابی ہے کہ اس میں ڈیجی صاحب نے ویسی صاحب نیو ساروں نے ملکے اتنا اس کے اوپر کام کیا کہ ہم یہ لینڈ لینے میں کامیاب ہوئے سر یہ بتائیے کہ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو ڈیولپنٹ پارٹنر ہیں یا ڈائیکٹلی آپ کے پاس کوئی آتا ہے ذمیدار اس کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اس کی جو جگہ اکوائر کی جاتی ہے ایل ڈی اے وہ جگہ لیتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ پلوٹس دیتا ہے یا ان کو کوئی فنانشل ایجیسمنٹ کی جاتی ہے دیکھنے سر اس میں یہ ہے کہ جو بھی ایل ڈیریکٹ ذمیدار دینا چاہتا ہے اس میں ہم ایک کرکڑ کے بدلے ایک کنال کی ایک فائل دو دس مرلے کی فائلز اور دو پانچ مرلے کی فائلز جو ہیں وہ ہم ان کو دیتے ہیں جو راؤنڈ باؤٹ جو اس وقت مارکیٹ میں جس طرح چل رہا ہے تو وہ ایک کروڑ بچیس لاکھ چپس لاکھ کی وہ فائل دی اس وقت ان کی قیمت بن جاتی ہے تو اس لیے جو ہے لوگ بڑی خوشی سے جو ہے علاقہ شکر ہے کہ وہ ڈی اے سیٹی کو جو ہے آفر کر رہے ہیں ابھی چونکہ وہاں پر کام جاری ہے تو کوئی ریٹ میں اضافہ ہوا وہاں پر جی جب یہ سٹارٹ ہوا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے تو اس وقت فائل کا ریٹ تھا بارہ لاکھ چکا پانچ مرلے کی جو فائل تھی اس وقت جو ہے وہ فائل کا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ وہ تقریبا آج کی ڈیٹ میں انیس لاکھ سے تجاوز کر چکا تو یہ ایک کامیابی ہے law development authority کی کہ وہ ایک society جو ہے اس کو ہم completion کے مراحل میں لے آئیں یہ جو بھی جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ آپ اس طرح سے کمپلسٹ کرتے ہیں لوگوں کو تو جو ڈیلر حضرات ہیں یا ڈویلپر کہہ لیں ان کے تھوہ جو property دی جاتی ہے وہ اس طرح سے manage کی جاتی ہے کیونکہ وہ بھی کسی سے لے کر آپ کو آگے دیتے ہیں جی اس میں یہ دو تین options ضمیدار کے پاس آ جاتی ہیں کہ ایک جو ready cash مانگ رہے ہوتے ہیں ضمیدار ہمارے سے وہ ready cash ان کو ڈویلمنٹ پارٹنر کے تھوہ مل جاتا ہے اور جس کو ready cash نہیں چاہیے ہوتا ہم اس کو فائلز آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے فائلز دینی ہے تو ہم آپ کو ایک اگر کے بعد فائلز دے جاتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ ہم نے make shift arrangement کیا ہوا ہے اور اللہ کا شکر اس فارمولے کے اوپر کافی کامیابی ملی ہے سپورٹس کمپلیکس ہم نے دیکھا وہاں پہ جو ہے کیا کیا فیسلیٹی وہاں پہ سپورٹس کمپلیکس میں جو دی جائے گی جو ڈی اے سٹی کے رہنے والے ہوں گے جب یہ بلکلی مکمل ہو جائے گا منصوبہ لوگ آ کے یہاں پر آباد ہوں گے تو جس طرح جوہر ٹاؤن میں سپورٹس کمپلیکس ہے اس طرز پہ ہے یا کوئی سٹیڈیم وہاں پہ بنا ہے سر یہ جوڑ ڈاؤن کی طرز پہ ہی یہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں سٹیٹ آف ڈی آرک جو ہے وہ چیزیں جو ہیں فسیلیٹیشن پروائیڈ کی جائے گی انشاءاللہ ان کو اور آپ اگر دیکھیں گے تو یہ جو سوسائٹی الڈی سیڈی کی جو فیز ون جو ڈیولپمنٹ جو ہے ہو رہی ہے یہ تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈرگراؤنڈ اس کی وائرنگ ہونے جا رہی ہے اور اس کے اندر ہم جو اس کی مین بلے وارڈ ہے وہ 300 فیٹ پہ ہے تو کبھی پورے لاہور میں کوئی اسی سوسائٹی نہیں جس کی مین بلے وار 300 فیٹ کی ہوگی پلس اس میں سب سے بڑا ہے کہ ہم 330 کنال کا اس کے اندر تھیم پارک دے رہے ہیں اور اس کے جو نہر والا جو مین ہے اس کا وہاں پہ بھی ایک ہم بڑے طریقے کے ساتھ اس کو مینٹین کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک سیڈیو کی لوکٹ تو فیوجر میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ڈیو سیٹی جو ہے وہ ایک بڑا اچھا نام اوبر کے ساتھ پہ سامنے آئے گا ٹھیک ہے اب جس طرح وہاں پہ کام ہو رہی آپ بتا رہے ہیں کہ فائلگن قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تو ابھی بھی بہت ساری ایسے شہری ہیں جو شاید اس طرح سے اویر نہیں ہیں ڈیو سیٹی کے حوالے سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ایڈورٹیسمنٹ جو ہے وہ اس میں کوئی کمی ہے یا یہ آپ کے جو ڈیویلپرس ہیں انہوں نہیں کرنی نہیں ہے نہیں صرف دیکھیں جو اس گورنمنٹ کو آپ دیکھ لیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ جتنا بتا سکری ہے وہ ہم بتا رہے ہیں مطلب جو ہمارے جو ایک سٹیپ ہے جو ایک سٹیپ ہم لیتے ہیں مثال کے طور پر ہمیں جو لینڈ ہمیں آفر ہوتی ہے ہم اس کا بھی حوال میں اختیار دیتے ہیں اس کے پلس اس کے جو آپ اگر کر لیں کہ مارکٹنگ کی بات آپ کر رہے ہیں مارکٹنگ کی پوری ایک سٹیٹیجی جو ہے وہ ڈی اے جو ہے وہ بھی بنا رہا ہے اپنی جو ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو دکھا نہیں رہے تو آپ یہ دکھیں کہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم بڑی روڈز کے ساتھ جو ہے وہ جوڑیں تاکہ اس کی پروگریس جو ہے وہ اور تیز ہو جائے لوگوں کو جو ٹریفک میں جانے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ فری ویسے جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ یہاں پہ پہنچیں کیونکہ جو آج کل جس طرح کی مارڈرن جو لوگوں کی سوچ ہے وہ اس قسم کی ہے کہ وہ ایک سکون والا علاقہ چاہتے ہیں اور ان کی ایکسس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایکسس کیسی ہے تو دونوں چیزیں ان کو ایڈلی سٹی میں ملیں گی ان کو ایک بیتری نیسس ملے گی وہ کہیں سے بھی دس سے پندرہ میٹ میں وہاں پہنچ سکیں گے اور پلس جو ہے وہ ان کو ایک سکون والی جگہ جو ہے وہ بھی آویلیبل ہوگا یقیناً یہ ریو روڈ سے اور فروز فروڈ سے بہت کم ڈسٹنس ہے ناظرین گفتگو آپ نے سنی فہد انیس صاحب کی کہ ایڈلی سٹی کی جو پرموشن ہے وہ بھی اپنی سطح پر جاری ہے جبکہ زیادہ فوکس جو ہے وہ وہاں پر جو ڈیولمنٹ کا کام ہے وہ ہے اور جو جگہ وہاں پر رہ گئی ہے جو انہوں نے ابھی اس میں شامل کرنی تھی زیادہ فوکس جو ہے وہ انتظامی امور کی طرف ہے یقیناً جو ڈیولی سٹی ہے جب یہ تعمیر ہوگا جب بلکل جو آپ گلپ ہو جائے گا تو ایک بلکل بین الاقوامی سطح کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہاؤزنگ سوسائیٹی ہوگی ہمارے صاحب موجود ہیں حمادل حسن صاحب پروجیکٹ ڈیریکٹر ہیں ایلی اے سٹی جتنے بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان سے جانے سے بتائیے گا کہ ابھی کچھ ریکارڈ تو کیا ہم نے اپنا پروگرام کا پہلا جو حصہ ہے وہ وہیں پہ ایلی اے سٹی میں ریکارڈ کیا ہے کام تیزی سے ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ یہ ایک دو ہزار سترہ سے شاید آن ورڈ یہ لنگران ہوتا آ رہا ہے اور اپنے مقررہ جو میاد ہے پورا نہیں ہو سکا تو فنس کی کمی تھی یا کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے چاہتے ہیں مختلف مسائل تھے کچھ فنس کی کمی تھی کچھ جگہ کے وہ لینے کے بھی مسائل تھے مگر اب تو کافی حد تک مسائل یہ حل ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو جو جی جگہ پہ ہم نے اس کے ڈیویلیمنٹ کرنی ہے اس کو ہم نے مختلف مسائل تقسیم کیا ہے اور اس کو جیسے جیسے فانڈ آتے جا رہے ہیں اس کو مختلف پیکجیز کے فارم میں ہم کسٹرکشن پروجیکس کو آوارڈ کرتے جا رہے ہیں اور کچھ جیسا کہ کام تین پیکجیز میں آوارڈ ہو چکا اور تین پر دیکونٹرٹر ہیں اور پہ کچھ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ کام شروع ہوا تو پھر ابھی نونسون کا موسم بھی گزر ہے اس میں کام کی روز طرح کی سپیڈ نہیں مل سکتی جسا کہ کھلے موسم میں ہوتی ہے اب چونکہ موسم بہتر ہو گیا ہے جسے آپ نے خود بھی وزٹ کیا ہے آج تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایک کافی زیادہ تین سے کام ہو رہا ہے تو اب ویسے بھی تین دیفرنٹ کونٹرکٹر ہیں تو ایک مسابقت بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اور اب کافی طرح چیزیں سموت لائن ہو چکی ہیں اور آپ دیکھیں گے دن بے دن اس پر بہتری آتی جائے گی سر یہ بتائیے کہ جو کونٹرکٹرز ماں پر کام کر رہے ہیں تین جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ تین مختلف کونٹرکٹرز ہیں تو جو میٹریل وہ یوز کر رہے ہیں آخر ایل ڈی اے میں انہیں اپنے کوئی ایسو پیس دیئے ہوں گے کہ اس گریڈ کی یہ چیز اگر ایٹ استعمال ہو رہی ہے وہ کس نویت کی ہونی چاہیے سیمنٹ استعمال ہو رہا ہے اس کی کیٹوالٹی ہونی چاہیے سیریچ پائپ اگر ڈال رہا ہے یہ ساری چیزیں کس طرح سے آپ اس کو مونٹرین کرتے ہیں اور اس بات کو یہ کیلئی بناتے ہیں کہ جو بینٹر میں ایل ڈی اے میں کوٹ کیا ہے کہ میں یہ میٹریل یوز کروں گا وہی سپورٹ پر بھی وہی چیز استعمال ہو رہی ہے جی سب سے پہلے یہ کہنگا کہ ہم اس پر بیسٹ انجیننگ پریکٹسز وہاں ہیں وہ یوز کر رہے ہیں چیز ہے اور اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ سب سے پہلے وہ ڈیزائن پر ہو پھر اسی طرح اس کی سپورویڈ بھی پاپر ہو ہمارے پاس اس کا ایک انجیننگ کنسلٹنٹ ہے میں انگی جی کہاں نیسپا کی دیکھ رہی ہے جو ڈیزائن کر رہی ہے اور اس سے سپورویڈ بھی کر رہی ہے جس سے آپ جبتا ہے کہ یہ کیسے انشور ہوتا ہے بھوگا کہ کیا وہی چیزیں جو ہم چاہ رہے ہیں وہی اسمال ہوتی ہیں تو جس سے بکی انجیننگ کلٹ ہوتا ہے اس کے لئے بقائدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر ہم نے ایک اینڈ اچھی کوالیٹک استعمال کریں اینڈ کی اس ٹیمپ پر ٹیسٹ ہیں بقائدہ ٹیسٹ ہوگی اس کے ٹیسٹ پاس ہوگی سر وہ بانتر میں ہوگی نا جب کانٹرکٹر نے کام شروع کرنا اس نے بتا دیا کہ میں یہ اینڈ استعمال ہوں اس کے بعد اس کے لارٹ ہوتی ہیں جیسے وہ آئیں گی جس جگہ سے وہ آئیں گی وہ جگہ چیک ہوتی ہے پھر وہ آتا ہے پھر اس ہر لارٹ میں صرف سیمپل چیک ہوتی ہیں اور پھر ہمارا ہمیں حق ہوتا ہے کہ بھی ہمیں کچھ سے سوشاکر نظر آ رہا ہے تو ہم رینڈل سیپننگ کر کے سے چیک کرواستی سیمیلرلی سیل کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جو پائپ سے سیورے جو ایرہا کہ اس کی فیکٹری کو ہم بتائیں گے اس فیکٹری کو ہم چیک کریں گے پائپ سے ٹیسٹنگ ہوگی بقائدہ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ اور پھر اس کے بعد کام کرنے کے بعد بھی کانٹرکٹر کی زمیداری خطوی ہوتی ہے اس کے ایک ڈیفیکٹ لائیبیلٹی پیریڈ ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ تو بھی ہو ذمہدار ہے اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ فریز کر دی جائے گی پیسہ کچھ فریز کر دی جائے گی وہ اس چیز کو بھی ٹھیک کرے گا ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں کرے گا تو اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے اس کے بعد بھی بیک لیس ہو جاتا ہے وہ آگے کام نہیں کر سکتا سر یہ بتائیے کہ جو اس وقت پیکنج 2، 3 اور 5 میں کام جا رہے گا کب تک اسپیکٹڈ ہے یہ کام مکمل ہو جائے گا چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کام تو اپنی جگہ چل رہا ہے یہ چیز چونکہ کوٹ بھی اس میں انبولد ہے کوٹ میں بھی ایک شاید اندلی نے مدندر کی ڈیڈ لائن دیئے کہ اندلی میں کر رہے ہیں اس طرح ہم وہ ڈیڈ لائن کی سوال ترکھی ہے اس میں مہنی یہ کار سال آپ کو بہتر بتا پائیں گے اس بارے میں یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو اگر میں آپ کو اپنے جو کنسٹرکشن ہے اس کے بارے میں میرا خیال بڑتا ہوں تو بہتر ہے آپ کے انزامی امور کا جو دوسرے لوگ ہیں وہ بہتر بتا پائیں گے یہ ہمارے تین کانٹیکٹ ایوارڈ ہے ان کا جو کمگلیشن ہے پیکنج 5 کا دسمبر اینڈ ایکسپکٹڈ ہے یا پلینڈ ہے اور بکیا دونوں کا ہے میڑ فیوری تو ایچھالہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسی ٹائم لائنگ بھی کہ ہم اس کو ان تین پیکنج کو مکمل کروائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا باقی جو پیکنج ہیں ابھی تین پیکنجی بات کرنا ان کا کیا سٹیٹس ہے اس کا بھی جیسے جیسے ہمیں فانڈز آ رہے ہیں آئیں گے جگہ ملتی جائیں گے ان کو بھی اوارڈ کرتے جائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر فنڈنگ اگر ہوتی تو یہ منصوبہ جلد اپنے پایا تکمین تک پہنچتا ہے چونکہ idea کے ریسورسز اس طرح سے نہیں چونکہ میں انجینئر ہوں میرا پروی نہیں بنتا میں اس پر کمنٹ کروں اس میں ڈیفرنٹ فیکٹر ہیں وہ خالی کسی ایک فیکٹر پر دیں جیسے بھی اس کی بہتری کے لیے تجویز تو دے سکتے ہیں تو میں صرف یہ پس اچھا رہا ہوں کہ اگر گورنڈ لیبل پر اس کو سپورٹ دیا جاتا فانڈ دیا جاتا تو شاید یہ جلد مکمل ہوتا دیکھیں بہت ایک idea میں مہر رہا ہے بلکل یہ تو اب ہر کام میں ایسا ہے جو اس کے فانڈ ملیں تو وہ چیز آٹومیٹکلی ملت ہو جائے گی اس میں تو کوئی دوہر آئے نہیں ہیں مگر اس کی فانڈ امیلیبلٹی کیوں نہیں ہوئی وہ اس کی پچھے بھی مختلف جوہات ہو سکتی ہیں میکنم ترجیحات ہوتی ہیں گورنمنٹس کی اپنی یہ بتائیے کہ وہاں پر اس وقت کتنے افسران جو ہیں وہاں پر فیل میں مجود رہتے ہیں چونکہ ہم نے کیمپ آفیس دیکھا وہاں پر بنا ہوا بہترین کشم کا ہے پانی کی ٹنکی ہے تو یہ کتنے لوگ ہیں جو وہاں پر موجود رہتے ہیں جو مسلسل اس کی نگرانی کر رہے ہیں جو کام وہاں پر ہو رہا ہے جی اس میں جسا میں نے پہلے ہوتایا کہ ہم ایل ڈیو کی طرف سے بھی افسران ہیں ڈیپ ڈیریکٹر ہیں ڈیپ ڈیریکٹر ہیں سب انینئر ہیں ہر کام پر ہر بندے کی ایک ایدار ڈیوٹی اسائن ہے اس نے وہ کام کرنا ہے کوئی ڈیزائن کو فالو اپ کر رہا ہے سب انینئر، سسٹن ڈیریکٹر کے وہ کام ہو رہا ہے اس طرح کنسلٹن کے ساتھ بھی سب سے زیادہ جو کنسلٹنٹ ہے پھر اس کے جو نیسپا کے انجینئرز جو ہیں وہ ہر کام کے لیے کچھ اس موقع پہ بھی تائنات ہیں کچھ افسر جو ان کے انجینئرز ہیں دفتر میں بھی ہیں جو کہ ڈیزائن کو چرک کرتے ہیں تیار کرتے ہیں اور یہ ہر بندے کی ڈیفرنٹ اسائنمنٹ ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے ان اسائنمنٹ آپ نے دی لیا جس بھی آفیسر کو اس کو چیک کرنے کا آپ کے پاس طریقہ ہے جس طرح ایک منتھلی بیسنس پہ کسی بھی چیز کی ریپورٹ بنتی ہے کہ ہاں اس مہینے میں ہمارا کارگیٹ یہ تھا کہ اتنا ہم نے امپروف کرنا تھا ڈیولمنٹ برپس اتنے کروانے تھے اتنے نہیں ہو سکے یہ جب بھی ہمارا انجینئرز کا کام سٹارٹ ہوتا ہے ڈیولمنٹ کا ہم شیڈیول بناتے ہیں وہ شیڈیول چیک ہی جاتا ہے کام کیا اس تک ہو رہا ہے سلپ تو نہیں ہو رہا پھر کسی بھی ہوتا ہے کوئی اونواراڈ ڈیولمنٹ ہوتے ہیں کچھ آگے بچے نہیں ہوگی جیسے بارشیں آگیں ہیں یا کوئی حالات و واقع ہی راستے ہوگئیں پھر ان کے لیے ایک لیکن ریکووری بلان بنتا ہے ہم بھی اسی پیٹر میں کام بیا رہے ہیں ہمارے بھی تینوں پروجیکٹز کے ڈیول منٹر کر رہے ہیں اگر کوئی سلپ پر آ رہی ہے کہ وہاں سے مٹی جو ہے وہ اگر کیا کوئی ایسا پولیس جو ہے یا لوکل جو وہاں پہ موجود ہیں ممائندے ان کو کچھ ایسا پابند کیا گیا ہے کہ یہاں سے مٹی جو ہے چونکہ جب ڈگی خدا ہی ہوتی ہے مٹی جی کنا نکلتی ہے تو اس کے حوالے سے آپ دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ اس کی چوری جو ہے اس کی روکسان کے لیے کیا ہے بلکل اس کے لیے کچھ ہمیں کچھ ماہ پہلے مسائل آئے تھے ایسے تو اس کے لیے پھر ہم نے اپنی جو ہمارے انظامیاں ان کی مدد سے ہم نے پھر یہ پولیس کی مدد لیے کہ یہاں سے اس ایریا سے مٹی باہر نہ جائے تو وہ کافی عد تک کوشش کر رہے ہیں اس کی صدباب کیا گیا ہے کہ اس علاقے کی مٹی باہر نہ جائے ہاں باہر سے میں کوئی ضرورت ہے تو آ سکتی ہے وہ بھی سٹن پرمیشنز اور این او سی کے ساتھ ایدھر سے باہر ممانیات ہے باہر مٹی جانے کی سر جب وہاں پہ ہم گئے وہاں پہ نا ایک بھٹا کشت اپنیتوں کا ایک تھا اب میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہاں سے مٹی باہر جانے سکتی ہے یہ بندہ مٹی کہاں سے لا رہے ہیں ایٹے ہم نے دیکھی کچھ ابھی پکنے کے لیے سیار تھی وہاں پہ کچھ ایٹے رکھی ہوئی تھی سوٹنے کے لیے اس کے لیے میں یہ ہی تا رہا ہوں گا کہ جسے بندے نے ہوں کے کام کرنا ہے وہ لوکل اتزامیاں سے لوکل پولیس سے اور یہ جو اوڈیپٹی کمیشن کا آفیس ہے اس کو پرمیشن لینی پڑتی ہے ہمارے کونٹرکٹرز تو بھی ان کو شروع مسائل رہے ہیں حالانکہ ہم نے ہی پہ بندی لگوائی تھی تو ان کو پروپر ایس او پی کے بغیر مٹی باہر سے نہیں لانے دی گئی تو ہم نے متعلقہ ایس ایچ او ایس پی صاحب انسیر کو اس کیٹر باقاعدہ پھر ہم نے ایلیٹرکٹرھو ڈی سی لاہور کے آفیس سے پرمیشن لینی کو ہمارے لاؤ ہوا وہ بندہ بھی اگر مٹی لہ رہا ہے بیسے وہ پرمیشن لائکر ہونے چاہیے ناظرین گفتدو آپ نے سنوی یہاں وقت بریک کا بریک کے بعد گفتدو کا سلسلہ جاری کریں گے کوشش کریں گے وائس شیئر میں مرلی ایس ایم امران سے گفتدو ہو سکے یا بی جی جو ہے ان سے ہم اس ایلیو شکی کے حوالے سے مزید بات کر سکیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی